اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلیم الدین احمد کے علمی وعدوی خدمات کو لے کر آپ کے خدمت عالیہ میں کلیم الدین احمد ایک ایسے صاحب زبان و قلم شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے اردو عدب کی دنیا میں نئے تنقیدی وصولیات کا عالی میار قائم کیا آپ کے تنقیدی وصولوں کے سامنے بڑے سے بڑے شاعر اور عدیب کے کلام روئے کے گالوں کے مانند ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں کلیم الدین احمد ایوان عدب میں اس طرح داخل ہوئے جیسے کوئی مست ہاتھی ششاگر کی دکان میں گھس آتا ہے ایک بڑے شاعر کے بارے میں کلیم الدین احمد کا قلم کچھ اس طرح چل پڑتا ہے خیالات ماخوز واقفیت محدود نظر سطحی فهم و ادراک معمولی غور و فکر ناکافی تمیز ادنا دماغ و شخصیت اوسط یہ ہے حالی کی کلے کائنات کلیم الدین احمد کو بابا اردو محقق مولوی عبدالحق ادبی ذوق سے محروم نظر آتے ہیں اردو غزل انہیں نیم وحشی صنف سخن ناظر آتی ہے یہی نہیں بلکہ پروفیسر آل احمد سرور کو کلیم الدین احمد احساس کمتری میں مبتلا شخصیت گردانتے ہیں دوستو چونکہ کلیم الدین احمد بی ایس ایس ای اردو نوادک کے سلیبس کا ایک حصہ ہیں اس لئے آئیے جانتے ہیں کلیم الدین احمد کے علمی وعدبی خدمات ساتھ یہ بھی ارض ہے کہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب کے لال بٹن کو نہیں دبایا ہے تو براہ کرم دبا لیں بیل آئیکن کو اور آل کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر تازہ ترین ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کے موبائل سکرین پر ظاہر ہو سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں یہاں سے کلیم الدین احمد کی سرنے پیدائش ہے کلیم الدین احمد کی سرنے پیدائش ہے انیس سو آٹھ کلیم الدین احمد کا تعلق ہے اے دہلی سے بی مراد آباد یو بی سے سی کولکتہ بنگال سے ڈی پٹنا بیہار سے تو صحیح جواب ہے ڈی پٹنا بیہار سے کلیم الدین احمد کا تعلق ہے یہیں پلے پڑھے اور یہیں پر بڑھے کلیم الدین احمد پروفیسر تھے اے پٹنا انیورسٹی میں بی علیگڑ انیورسٹی میں سی جامیہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ڈی مغد انیورسٹی میں تو صحیح جواب ہے اے کلیم الدین احمد پروفیسر تھے پٹنا انیورسٹی میں کلیم الدین احمد پٹنا انیورسٹی میں پروفیسر تھے اے ہندی کے بی انگریزی کے سی اردو کے ڈی سنسکرٹ کے تو صحیح جواب ہے بی انگریزی کے کلیم الدین احمد پٹنا انیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے کلیم الدین احمد انیورسٹی میں پٹنا انیورسٹی میں تھے اے لیکچرار بی آفیسر سی پروفیسر دی پرنسپل صحیح جواب ہے ڈی انیس سو تریبن میں کلیم الدین احمد پٹنا انیورسٹی میں پرنسپل تھے درج زیل میں سے ڈاریکٹر پبلک انسٹرکشن کے اہدے پر فائز رہے اے سید عبداللہ بی وہاب اشرفی سی شاد عزیم آبادی ڈی کلیم الدین احمد تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی کلیم الدین احمد درج زیل میں سے ڈاریکٹر پبلک انسٹرکشن کے اہدے پر کلیم الدین احمد فائز رہے کلیم الدین احمد اردو عدب کی دنیا میں جانے جاتے ہیں اے قصیدہ نگار کی حیثیت سے تنقید نگار کی حیثیت سے سی ناول نگار کی حیثیت سے ڈی افسانہ نگار کی حیثیت سے تو اس کا صحیح جواب ہے بی تنقید نگار کی حیثیت سے ایک جارہ تنقید نگار کی حیثیت سے کلیم الدین احمد اردو عدب کی دنیا میں جانے جاتے ہیں کلیم الدین احمد کی تنقید پائی جاتی ہے اے اردو عدب کے زیرے اثر بی ہندی عدب کے زیرے اثر سی عربی عدب کے زیرے اثر ڈی مغربی انگریزی عدب کے زیرے اثر صحیح جواب ہے ڈی مغربی انگریزی عدب کے زیرے اثر کلیم الدین احمد کے تنقید نگاری کے وستاد مانے جاتے ہیں اے آر تھومس بی ام آر گورے سی سر سید احمد خان ڈی ایف آر لیوس تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی ایف آر لیوس کلیم الدین احمد کے تنقید نگاری کے وستاد مانے جاتے ہیں ایف آر لیوس اصل میں ان کی تنقید دراصل مغرب عدب اور خاص طور پر انگریزی عدب کے زیرے اثر وجود میں آئی عالی تعلیم کے سلسلے میں ان کا قیام چونکہ انگلستان میں رہا وہاں انگریزی عدب کا مطالعہ کیا ایف آر لیوس جیسے بلند پایا نقاض سے انہیں فیض اٹھانے کا کافی موقع ملا اس لئے ایف آر لیوس کو ہی تنقید نگاری کے وستاد کہا جاتا ہے اردو شاعری پر ایک نظر اردو تنقید پر ایک نظر عملی تنقید سخنہائے گفتانی کے مصنف ہیں اے وحاب اشرف وحاب اشرفی بی حالی سی فیض احمد فیض ڈی کلیم الدین احمد تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی کلیم الدین احمد مزگورہ بالا کدابوں کے مصنف ہیں کلیم الدین احمد وہ ایوان ادم میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح کوئی مست ہاتھی شیشہ گر کی دکان میں گھس جاتا ہے یہ کہا گیا ہے اے جگر کے لیے بی میر کے لیے سی سودا کے لیے ڈی کلیم الدین احمد کے لیے تو صحیح جواب ہے ڈی کلیم الدین احمد کے لیے یہ کہا گیا ہے اردو غزل کو نیم وحشی سنف سخن کہا ہے اے رشید احمد صدی کی بی کلیم الدین احمد نے سی کرشن چندر نے ڈی راجندر سنگ نے تو اس کا صحیح جواب ہے بی کلیم الدین احمد نے خیالات ماخوز واقفیت محدود نظر صدحی فہم ادراک معمولی کلیم الدین احمد نے کی الفاظ استعمال کیا ہے اے سرسید کے لیے بی حالی کے لیے سی غالب کے لیے ڈی فیض کے لیے تو صحیح جواب ہے بی حالی کے لیے جیسا کہ آپ نے تمہید میں سنا تنقید کا وجود فرضی ہے یہ اقلیدس کا خیالی نکتہ ہے یا ماشوک کی موہم کمر یہ قول ہے اے پریم چندر کی بی قرط العین حیدر کا سی اسمت چوبدائی کا ڈی کلیم الدین احمد کا صحیح جواب ہے ڈی کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے اقبال ایک مطالعہ کے مصنف ہیں اے غالب بی حالی سی ڈاکٹر کمر جہاں ڈی کلیم الدین احمد تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی کلیم الدین احمد کلیم الدین احمد کے ایک کتاب ہے ادبی تنقید کے وصول اس کتاب کی سننے اشاد ہے صحیح جواب ہے بی انیس سو تیراسی کلیم الدین احمد کے ایک کتاب ہے اپنی تلاش میں اس کی سننے اشاد ہے اے انیس سو ستر بی انیس سو پچھتر سی انیس سو احمد ڈی انیس سو پچھتر تو اسے جواب ہے بی انیس سو پچھتر ایک بال ایک مطالع کی سننے اشاد ہے اے انیس سو اشی بی بی 1979 سی انیس سو پچھتر ڈی انیس سو اٹھاسی سی جواب ہے بی ایک بال ایک مطالع کی سننے اشاد ہے انیس سو انیس سو انیس سو 1979 1979 قدیم مغربی تنقید کی سننے اشاد ہے اے دو ہزار بی دو ہزار چار سی دو ہزار آٹ ڈی دو ہزار بار ہے تو سی جواب ہے بی دو ہزار چار یہ سب کتابیں کلی مدین احمد کی ہیں اور یہ سننے اشاد سے مراد یہ پہلی مرتبہ جب چھپی ہے یہ مراد ہے اردو شائری پر ایک نظر کی سننے اشاد ہے اے انیس سو پچھاسی بی انیس سو چھاسی سی انیس سو ستاسی ڈی انیس سو نوے تو سی جواب ہے اے انیس سو پچھاسی انیس سو پچھاسی میں اردو شائری پر ایک نظر یہ کتاب چھپی ہے تاریخ نور یہ بھی کلی مدین احمد کی کتاب ہے اس کی سننے اشاد ہے اے انیس سو بہتر بی انیس سو پچھتر سی انیس سو اٹھتر ڈی انیس سو اسی سی جواب ہے اے انیس سو بہتر اردو زبان اور فنے داستان گوئی کلی مدین احمد کی کتاب ہے اس کی سننے اشاد ہے اے انیس سو ستر بی انیس سو بہتر سی انیس سو اسی ڈی انیس سو پچھاسی تو اس کا سی جواب ہے بی انیس سو بہتر تحلیل نفسی اور ادبی تنقید کی سننے اشاد ہے اے انیس سو پچھاسی بی انیس سو نوے سی انیس سو پنچانوے ڈی دو ہزار تو سی جواب ہے بی انیس سو نوے تحلیل نفسی اور ادبی تنقید کی سننے اشاد ہے انیس سو نوے پچیس نظمیں کلیم الدین احمد کی کتاب ہے اس کی سننے اشاد ہے اے انیس سو ساٹھ بی انیس سو چھاسی سی انیس سو ستر ڈی انیس سو پچھتر تو سی جواب ہے بی انیس سو چھاسی پچیس نظمیں اس کی سننے اشاد ہے انیس سو چھاسی کلیات اشاد کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے اس کی جلدہ ہے اے ایک بی دو سی تین ڈی چار سی جواب ہے سی تین جلدہ ہیں کلیم الدین احمد کی ایک کتاب ہے دیوانے جہاں اس کی سننے اشاد ہے اے انیس سو پچھپن بی انیس سو چھپپن سی انیس سو پچھاس دی انیس سو انسٹ تو اس کا سی جواب ہے دی انیس سو انسٹ دیوانے جہاں کی سننے اشاد ہے انیس سو انسٹ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ دیوانے جہاں کی سو سننے اشاد ہے دیوانے جہاں کی سو سو پچھپنی بھی دیوانے جہاں کی سو 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 قردند